بسم اللہ الرحمن الرحیم حیر و رشید ارز کر رہا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کچھ دیر پہلے ایک دوست نے ایک اخباری خبر کا تراشہ مجھے بھیجا عام حالات میں یہ بہت بڑی خبر ہوتی لیکن یہ ایک بہت چھوٹی سی خبر تھی بظاہر خبر تو بہت بڑی ہے یعنی وہ ایک سنگل کالوی خبر کی طرح شپی ہوئی تھی یا شاید انہوں نے ویب سائٹ سے اسے لیا اس لیے مجھے لگا کہ بہت چھوٹی سی ہے اخبار میں دیکھ نہیں سکا تھا کسی مصرفیت کی وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن ہے میں تو پہلی بار یہ نام سنا اس کے تھانے پر کل رات یا پرسوں رات دہشت گردوں نے حملہ کیا دستی بموں سے رات گئے اور بے تاشا فائرنگ کی دس پولیس ہیل کار شہید ہو گئے اور پھر وہ رات کی تاریکی میں جب بھی فائرنگ شروع ہوئی تو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر وہ فرار اس قدر ہم یعنی سیاسی جو کشمکش ہے اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ جو اصل مسائل ہیں اس پر کوئی ہماری توجہ نہیں ہے کوئی گفتگو اس پر نہیں ہو رہی ہے ہم بھول گئے غزہ کو جہاں تاریخ ایک ورک الٹنے والی ہے جہاں اسرائیل دس لاکھ اسرائیلی شہریوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ گئے ہیں یا ملک سے باہر چلے گئے یا دوسرے سے شمالی اسرائیل سے دوسرے علاقہ میں چلے گئے جہاں امریکہ اور یورپی یونین کے بعد اسرائیلی عوام بھی اپنے وزیراعظم سے تنگ آ چکے ہیں اور جہاں اسی پچاسی فیصدہ مارتے تباہ کر دی گئی ہیں اور بہرہ اہمر ریڈ سی جو ہے اس پہ یعنی راستہ اس کو تقریباً بند کر دیا ہے یمن کے حسی قبائل نے دنیا بھر میں عظیم الشان تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور ان سب سے بے خبر ہم اپنی ایک ایسی فضول اور لایانی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے جو خلق خدا کے لئے عذاب کا باعث تو ہے مگر اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے یعنی فوری جس چیز پر ساری قوم کے توانائیاں صرف ہو رہی ہیں وہ ایک بے نتیجہ مارکہ ہے اسے بلاول بھٹو نے اس طرح بیان کیا کہ انتظامیہ شریف خاندان کے مدد کر رہی ہے نواز شریف کی اور اسد کیسر نے بہت دبے لفظوں میں انہیں نے کہا اور اسد کیسر نے ذرا سخت بیان میں کہا کہ جنگل کا قانون ہے اور بنانا ریپبلک بن گیا اور سارے فیصلے نواز شریف اور محترمہ مریم نواز کے ایماں پر ہو رہے ہیں یہ بات ایک فکرے میں بیان کی جا سکتی تھی لیکن بلاول بھٹو سے تو خیر کیا امید تھی پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں ان کے لہجے میں بھی سباہ عمران خان کے ایک ججک ہے دلوں پر ایک اب تک خوف کا سعالم ہے کہیں کم کہیں زیادہ ایک جملے میں سے بیان کیا جا سکتا تھا کہ ملک شریف خاندان کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے شریف خاندان کے اگر حوالے کر دیا گیا ہے تو میڈیا کیوں ان کا پشتبانہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو تصادم ہے ہی ان کا امریکہ جو ہے وہ کیوں پشتبان ہے شریف خاندان کا کسی اخبار نمیس نے اس پر جو اس پر لکھنے کے اہل تھے ہم تو یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر اس پر شاید کوئی یعنی بات ہے بات نہ کہہ سکیں امریکہ کیوں شریف خاندان کے پیچھے کھڑا ہے اس کے علاوہ بھی بنائی سوال آتے ہیں بھائی سال ہونے کو آیا وہ شاید اس سے کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا وہ یا کچھ کم امران خان کا قاتل کہاں ہے جس نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی امران ریاض کے ساتھ کیا ہوا جو سوالات ہیں وہ کسی میں اٹھانے کی ہمت نہیں ہے اور آئے دن کوئی اخبار نمیس کہتا ہے بات تو میں کہنا چاہتا ہوں مگر کہہ نہیں سکتا اور میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں یعنی پوری بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا سویرے اٹھے تو جو پہلی خبر دیکھی وہ یہ تھی کہ جعوید ہاشمی کے گھر کا گھراو کر لیا گیا ہے اس کے رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا کچھ دیر میں معلوم ہوا الزام یہ ہے کہ انہوں نے کارکنوں کو کنونشن کیوں کیا بھئی اپنے گھر میں کیا کل منگل کے دن اور ممکنہ آپ منگل کی صبح یہ سن رہے ہیں کیونکہ بہت رات ہو گئی کچھ مسائل میں جو ہوئے تھا میں تو بروقت نہیں کر سکا بھی لاغ آج پیپلز پارٹی راولپنڈی کے چار سو اٹھانوے فور نائن ایٹ کارکنوں اور لیڈروں کو عدالت میں پیش ہونا ہے دہشتگردی کی عدالت میں اب معلوم نہیں یہ عدالت میں پانچ سو آدمی جو جمع ہوں گے وہ کیسے کوئی میدان میں ہوگا کہا جاتا ہے کہ وہ عدالت میں کوئی حال ہے بہت بڑا اتنا بڑا حال تو میرا خیال جیل میں نہیں ہو سکتے جس میں پانچ سو آدمی جو ہیں وہ ہوں گے اور یہ بھی ہے کہ اور اس میں عمران خان شیخ رشید اور شاہ محمود کو رشی شامل ہیں انہیں تو جیلی سے پیش کر دیا جائے گا اور باقی لوگ جو ہیں وہ گھروں سے لائے جائیں گے اور کچھ تو شاید پہنچی نہ سکیں اور وہ گرفتار ہو جائیں اور کچھ وہاں پہنچ کے گرفتار ہو جائیں گے لاہور کے بعد ملتان سے خبر آئی ہے کہ موٹر سائیکل سواروں سے شراختی کارڈ لیے جا رہے ہیں اب وہ ممکن ہے کوئی ٹریف کے پولیس کی مہم ہو لیکن پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں یا ان سے امدردی رکھنے والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ شراختی کارڈ ان سے اس لیے لیے جا رہے ہیں کہ وہ بوٹ نہ ڈال سکے عمران خان کے فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ وہ مقدمات کی کاروائی جاری رکھیں لیکن فیصلہ نہ سنائیں ایک سو تین ملدموں کے خلاف فیصلے جو ہیں وہ سنائے نہیں گئے مگر وہ مرتب ہو چکے ہیں اور ان میں سر فہرست ہیں عمران خان اور صداقت اباسی سمیت تین پی ٹی آئی کے سابق کارکون یا لیڈر جو بھی کہیے وہ وعدہ معاف گواہ ہیں اور ان کی گواہی یہ ہے کہ ملک بھر میں حملے کا منصوبہ فوجی یعنی ٹھکانوں پر یعنی دفاتر پر یا گھروں پر شیخ رشید نے عمران خان اور شیخ رشید نے بنایا تھا اب یہ بات سنتے ہی پہلے تاثر یہ ہوتا ہے یہ کیسی ہمکانہ بات ہے مگر مقدمے کا انحصار تو گواہوں پر ہوتا ہے شاہدتوں پر ہوتا ہے بنیادی طور پر اور دستابیزات پر ہوتا ہے اگر کوئی ہو لیکن عدالت نظام کہاں ہے اگر کوئی عدالت نظام موجود ہوتا ہے تو فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کی کیا ضرورت تھی عدالتوں کا حال تو آپ نے دیکھ لیا چیف جسٹ صاحب نے حکم دیا اب قانون ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان کی نیت پر شبہ نہ کریں کہ انتظام یہ کرائے گی الیکشن اور بہت سے مواقع پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں اور الیکشن کمیشن کا جو حال ہے کیا اس کے بارے میں کچھ ارس کرنے کی ضرورت ہے تو ابھی تو تین مقدمات میں سزا ہوئی ہے عمران خان صاحب کو دو سو مقدمات باقی ہیں اور سب سے سنگین مقدمہ یہ ہے نو جولائی کا اور اسی پہ اختفاء نہیں ہے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے بیان جاری کیا ہے کہ اگر سب جیل ہے بنیگالہ میں جو مکان ہے عمران خان کا تو لوگوں کو جیل مینویل کے مطابق تو لوگوں کو اندر باہر جانے کی اجازت نہیں ہونی شایئے وہ کہتے ہیں کہ ملازموں کو نکال لیا گیا اس پہ عملاں قبضہ کر لیا گیا ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ مشرف بی بی پہ ڈیالہ جیل بھیجے جائے اور یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ ایک قرب ستہابن کروڑ روپا کا جرمانہ ادا کرنا ہے ایک ایسی گواہی پر جسے گواہی کہنا بہت مشکل ہے پھر یہ کہ آخری دنوں میں الیکشن سے دو تین دن پہلے ایک بڑی مہم میں اب میں وہ سارے نام میں نے ایک دفعہ لکھے کاغذوں پر اور سوچا کہ یاد میں کر نہیں سکتا لیکن میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا تو آپ کوفت کا بھی شکار ہوں گے بوریت کا بھی شکار ہوں گے لیکن ایک دو واقعات میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تو ایک شفیق آرائی صاحب اور ایک دوسرے صاحب ہیں لودرہ میں جانگی ترین کے مقابلے میں جنہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کیا تھا تو سابق امنے اور امپی ہیں انہیں گرفتار کیا گیا اور انہوں نے سرنڈر کیا اب جو امیدوار تھی پی ٹی آئی کی انہیں گرفتار کیا گیا اور ان کے بھائی نے کہا ہے کل سے وہ غائب تھی ان کے بھائی نے کہا ہے کہ وہ دستبردار ہو گئی ایسے کئی امیدوار ہیں جن کے نام ہو کہا کہ ریٹائر لکھا ہوگا یعنی پہلے تو یہ ہے کہ پارٹی کے کوئی لگ بگ آدھے سے زیادہ لیڈر جو ہیں بلکہ شاید اس سے دوتے آئی ان سے پارٹی چھڑوائی گئی پھر دو پارٹییں بنائی گئیں ایک تو خیر اپنا خٹک صاحب تو وہ کیا کہنا جے کہ اڑنے سے پیشتر ہی میرا رنگ نظر تھا لیکن اب وہ آسودہ نظر آتے ہیں جہاں گی اترین صاحب انیس سو چونسٹھ سے میں الیکشن دیکھ رہا ہوں میں ان سے بہت اخبار میں تو نہیں تھا جا رہا ہوں انیس سو چونسٹھ سے سکسٹی نائن میں میں نے میں اخبار سے بابستہ بابا قاعدہ انفیکٹ سکسٹی ایٹ سے لیکن باقاعدہ ملازمت کا آغاز جو ابو سکسٹی نائن یا کب نومبر سے کیا اور الیکشنوں میں دھاندلی ہوتی رہی ہے ہمیشہ ستہ ستر میں اگر بڑے پیمانے کی دھاندلی نہیں ہوئی تو اس کا نتیجہ مہنے سے انکار مگر یہ تماشاں ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا پھر یہ ہے کہ جب بھی مارشاللہ لگا وہ یوب خان کا مارشاللہ تھا یا یا خان کا تھا جاولک کا تھا جنر مشرب کا تھا فال طبقات ہمیشہ اس کے خلاف رہے مگر یہ شاید پہلی بار ہے کہ فال طبقات جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ قاسہ لیسی میں مصروف ہے ملکی دونوں بڑی سیسی جماعتیں جماعت تحریک انصاف کے بعد ان میں مقابلہ اس بات کا ہے یعنی بلاوہ جب گلہ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے عیمہ پر انتظامیہ دخل دے رہی ہے اور بڑے زیادتی ہو رہی ہے ہمارے کارکنوں کے ساتھ تو دراصل وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی سر پرستی کیجئے نواز شریف کی کیوں کر رہے ہیں امریکہ سے بھی دونوں یہی کہہ رہے ہیں اور اگر آپ انڈین میڈیا دیکھتے ہیں کبھی تو انڈین میڈیا اس طرح نواز شریف کی مہم چلا رہا ہے بلکل جس طرح پاکستانی میڈیا چلا رہا ہے ایک لفظ وہ میں بار بار اس کو دہراتا ہوں اور ہمیشہ دور جب تک میں زندہ سلامت ہوں اور بات کر سکتا ہوں میں دوراتا رہوں گا ایک لفظ بارت کے خلاف نہیں کہتے یہ کس کے زندہ ہے کوہٹہ میں دفعہ ایک سے چوالی سے نافذ کر دی گئی ہے اور جہاں چکزی صاحب ایک زمانے میں وہ ترجمان ہوتے تھے مولانا فضل الرحمن کے اب پتہ نہیں کس کے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلسے اپنا جلسے جلوس نہیں کر سکتے اپنے گھروں میں کریں وہ جوید آشبی نے تو اپنے گھر میں کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ خاتون دہشتگرد گھوم رہی ہے روزکتا ہے ہو مگر اتنے سے تو شہر ہے کوئٹہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اس کے بعد الیکشن کے بعد نون لکھ کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا تو صدر صدر زرداری صاحب صدارت کے امیدوار کس طرح ہوں گے جی اور تین دن کے بعد بلاول بھٹو کو یاد آیا کہ وہ عدد نکاح کیس میں جب پوری قوم اس کی مضمت کر چکی اور انہیں احساس ہوا کہ بھائی اس میں تو تقریباً تفاق رہے ہو گیا ہے کہ بہت بڑا ظلم ہوا ظاہر ہے ظلم ہوا ہے سپریم گورٹ کا فیصلہ موجود ہے تھرٹی نائن ڈیز عدد کی مدد وہ ٹائم ہے عدد کا اور اس فیصلے کو بالکل کسی فیصلے کو شاہد ہی بھٹو کی فانسی کا فیصلہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس پہ بھی تقریباً اب تفاق رہے ہوتا جا رہا ہے یعنی تفاق رہے ظاہرہ ہو گئی قتل تو اس میں کوئی شبا نہیں بھٹو نے کرایا تھا مگر یہ ہے کہ گواہ تو حکومت لے کے آئی تھی نا اور اس وعد پر لے کے آئی تھی کہ آپ کو یعنی وعدہ مابگواہ انہیں بنایا تھا کہ آپ کو رہا کر دے گا میں رہا بعد میں سپاسی دے دی گی جو اقتدار کے کھیل میں ہوتا ہے تین دن کے بعد بلاول صاحب کو یاد آیا کہ یہ مجھے انہوں نے کہا میرے لئے قدر مشکل ہے اس کی تائید کرنا مگر نو مہی کے بارے میں یہ کہا کہ اس کا سیاسے سے تعلق نہیں ہے اگر اس کا سیاسے سے تعلق نہیں تو کس چیز سے تعلق ہے کیسے ہولناک ریاکاروں اور منفقوں سے ہمیں وستہ پڑا ہے حالات کبھی بہت اچھے تو کبھی نہیں رہے مجھے سیونٹی سیون سے کچھ مشابہت دکھائی دی مگر اس طرح نہیں تھا سیونٹی سیون نے چیز پچاس زارہ آدمی گرفتار ہوئے تھے اسے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے تھے اور کوئی جہاں تک مجھے یہ اگر میرا حفظہ غلط نہیں کرتا تین سو نتیس آدمی ایجیٹیشن میں قتل ہوئے تھے جہاں بھاگ ہوئے تھے یا کہیں شہید ہوئے تھے جل فکار علی بھٹو کے خلاف مگر گھروں میں پسٹے نہیں گھر گھستی تھی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی تھی اور توڑ پھوڑ کیا وہ اپنا علیہ حمزہ جو ہیں وہ جیل میں بڑی ہوئی ہیں اور ان کے دفتر میں حمزہ شہباز کے خلاف وہ الیکشن لٹ رہی ہیں ان کے دفتر میں لوگ داخل ہوئے کچھ پولیس والے کچھ نکاب پوش اب یہ نکاب پوش کون تھے آپ بھی قیاس ہی کر سکتے ہیں میں بھی قیاس کر سکتا ہوں یقین سے تو نہیں کچھ کہا جا سکتا تو توڑ پھوڑ کی اور خاتین کو حراسہ کیا اور کہا کہ انتخابی مہم چلانے کی جزائرت تک کریں ادھر چودری نصار کے سات کارکنوں پہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے کوئی تنویر صاحب ہیں نون لکھ کے کہ یہ ہمارے گھر میں گھسے توڑ پھوڑ کی دمکیاں دیں ہمارا قیاس کا سلنڈر اٹھا کے لے گئے یہ بات میری سمجھ سے بالہ تر ہے کہ چودری نصار اپنے کارکنوں کو بھیجیں گے وہ تو اتنا سخت دسپلن مجھے ان کے اس علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور وہ ہے کیا یہ یہاں سے بالشت بھر کے فاصلے پر ہے ان کا علاقہ وہ تو اتنا سخت دسپلن کا قائم رکھتے ہیں اپنے کارکنوں میں جس کی بھی حد نہیں ہے اب کوئی کو جاتی نڑائی جھگڑا ہوا ہے یا فرض کیجئے باقیتن ایسا ہوا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں مولان فضل الرحمن فرماتے ہیں کہ جس گھر پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا ہے وہ بھی یہودی ہے یا یہودیوں کا ہم ہی ہے شاید یہ کہا یہودیوں کا ہم ہی ہے تو ہم ساٹھ ستر فیصد لوگ جو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں میری تو ریزرویشنز ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں بہت لیکن بہرحال امران اپنا نواز شریف اور زرداری کے مقابلے میں تو اگر میں ووٹ دوں گا تو امران اکھا کوئی دوں گا نا تو ہم یہودیوں کے ہم ہی ہیں یہودیوں کے اور یہودیوں کا مدہ مقابل کہا ہے محلوم فضل الرحمن جو این پیٹرسن کے قدموں میں بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے وزیراعظم بننے کا موقع دیں جو نجم سیٹی صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ سفیروں سے آپ کے تعلقات ہیں تو ان سے کہیں کہ ہم بھی لبرل ہیں ایسا ہی جان اور ایسی دیوان کی تاری ہے بہت صدوہ ہوا کہ اتر من اللہ صاحب جب نکلے وہ لندن کے کالیج سے کالیج آف اکنامک شاید لندن کالیج آف اکنامک شاید اس کا نام ہے تو کچھ لوگوں نے ان پہ آوازیں کسے تانہ زنی کی اور بہت بدتمیزی کی اور پی ٹی آئی کو وضاحت کرنی پڑی کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں اور پاکستان میں بھی پی ٹی آئی نے وضاحت کی کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں بھئی جسٹس صاحب نے تو نہایت اعتدال کے ساتھ بات کی اور زور دیا ایک ہی نکتے پر کہ انصاب ہونا چاہیے عدالتوں کے فیصلے نافذ ہونے چاہیے اور عدالت میں بھی ایک سے زیادہ بار انہوں نے کہا کہ کسی ایک فریق کو حدف نہیں ہونے چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ہم ہی نہیں ہیں جو اپنا اس نے کہا تھا امریکن پریزیڈنٹ نے بوش نے صدر مشرف سے اگر آپ ہمارے ہم ہی نہیں ہیں تو آپ ہمارے خالف ہیں یا آپ ہمارے ساتھ ہیں جب مسیبت آپ پڑھتی ہے تو اس وقت زیادہ تحمل کی اور زیادہ غور و فکر کی اور زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے جدہ جہدی کی ضرورت ہوتی ہے مگر تحمل کے ساتھ تجزیہ کی ضرورت تو ہوتی ہے کافی دیر میں سوچتا رہا کہ کوئی گروہ ہے اس ملک میں جس کے پاس ایک پراپر تجزیہ اور جس کے پاس کوئی سینس آف ڈائریکشن ہو جو پارٹیوں کے آپ منشور پڑھیں وہ کل میں آپ زیادہ دہرانہ نہیں چاہتا وہ نواز شریف صاحب کا میں نے کلرز کیا تھا وہاں وہاں ایرپورٹ وہاں اپنا فیصلہ باد میں جناب اورنج ٹرین ارے بھائی جس گھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہوں پر سب میں سبزی کی دکان پر گیا اور میں نے نرخ پوچھے تو میں حیرت زدہ رہ گیا حیرت زدہ کیا میں کام اٹھا گیا لوگ زندہ کیسے ہیں لوگ جیسا آدمی کی تیس ہزار پر تنخواہ ہے وہ یہ سبزی کیسے خرید سکتا ہے اور سب کی تنخواہ تیس ہزار پر نہیں ہے اس سے کم آمدن والے لوگ بھی ہیں اور بے روزگار لوگ بھی ہیں ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں الیکشن و الیکشن تو ظاہر ہے نہیں ہے لیکن اگر لوگ نہ گئے پولنگ سٹیشن پر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکمت عملی کامیاب رہی جالی حکومت بنانے کی جناب والا چوراسی فیصد لوگوں نے وہ ڈالے تھے جس میں ردوان الیکٹ ہوئے پہلے مرحلے میں اور دوسرے مرحلے میں پچاسی فیصد لوگوں نے چوراسی پچاسی فیصد اور یہاں ساٹھ فیصد کا یقین نہیں ہے اگر ساٹھ فیصد لوگ چلے یعنی رکاوٹے تو اپنی جگہ رکاوٹے تو ہوتی ہیں کیا اس دن رکاوٹے نہیں تھی جس دن فوج نے ردوان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی تو ترک باہر نکلے نا پولیس بھی باہر نکلی انہوں نے کہا ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے یہاں بالکل الیلانیا لوگ کہہ رہے ہیں میں بیسے ایسے متفق نہیں ہوں کہ مارشلہ لگنے والا ہے مارشلہ لگنے کی کیا ضرورت ہے اگر اس قدر مینسٹریم میڈیا اگر ساتھ ہے عدالتی نظام اپنی بیبسی کے اظہار کر چکا سرنڈر کر چکا اور سبل سروس جو ہے وہ سجدہ ریز ہو چکی تو مارشلہ لگ کیا ضرورت ہے چلے یہ نو چلے چل تو نہیں سکتی نواز شریف صاحب کی حکومہ جو ہے چیخ رہے ہیں لوگ اور کوئی سننے والا نہیں ہے میاں صلی اللہ علیہ وسلم اقبال نے کہا کہ چار پولنگ سٹیشن میرے وہ تبدیل کر دئیے گئے ہیں اور ان میں سے ایک پولنگ سٹیشن مخالف نون لگی امیدوار کی گھر والی گلی کے ایک کونے میں چھوٹے سے سکول میں ہے اور چار پولنگ سٹیشن تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سات ہزار ووٹوں کا ایر پھیر ممکن ہے سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ میں نے سپریم کورٹ کے سامنے دیکھا کہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ان سے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہماری نوکری کا مسئلہ ہے ہم اپنی نوکری بچانے کے لئے کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے عمران خان سے پوچھا تین چار دن پہلے کہ یہ تو سنا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے دی گئی تھی بڑے ذہین آدمی ہیں مجھے تعجب ہے کہ یہ سوال انہوں نے کیا تو عمران خان نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس عطا عمر بندیال کے ہوتے ہوئے الیکشن قابل قبول نہیں ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے تب قابل قبول ہے مجھے حیرت ہے تو بڑے انٹریجنٹ آدمی بہت نامبر قانون دان ہے الیکشن کا تو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا رانا صلو اللہ نے ٹھوکر مار کے اس فیصلے کو اڑا دیا اور کہا کہ کون سا الیکشن ہم اس فیصلے پر نہیں بنتا ہے نہ کوئی عدالت ہے اور نہ کوئی سبل سروس ہے ملک اس چیز سے چلتا ہے سارا انہزار ہم سب جانتے ہیں اور کوئی دو عشروں سے ہر آدمی یہ بات دور آرہا ہے کہ انصاف اگر کفر کا نظام چل سکتا ہے وہ چلتا ہی رہا ہے انگریزوں کا ظلم کا نظام نہیں چلتا اتنا ظلم اور اس پہ ایسی خاموشی اور اس پہ ایسی لجازت سے احتجاج یا تو خاموش رہو یا احتجاج کرو مرنا تو ایک دن ہی یہ سسک سسک کے کیا مرنا ہے خبریں تو ہیں مگر میں کوئی بلکل جی نہیں چاہ رہا کہ ان خبروں پر بات کرو بس اللہ مولان شیرانی نے کہا اپشین میں اعلان کیا کہ وہ اپنا مولان مدرور رحمان کے مقابلے میں پٹے آئے کہ امیدوار کے حمایت کریں گے یا علامہ طاہر القادری نے بھی یہی اعلان کیا ہے اور یہ بھی کہا کہ عمران خان کی رہائی کی جو تحریک ہے وہ چلے گی تو ہم اس کا ساتھ دیں گے ایک عجیب یعنی زینی الجن کا شکار ہیں کوئی قوم فیصلہ نہیں کر چکتی فیصلہ تو ایک دن کر نہیں پڑے گا ظاہر ہے کب تک بھوک سے بلبلاتے رہیں گے کب تک یہ جو نظام لائے جا رہا ہے یہ تو کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا اس میں جب ملک میں امن ہی نہ ہو تو امن نہ ہو تو معیشت کیسی اور خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے یہ پوچھا جا رہا ہے التجاہ کی گئی ہے کہ کارخانوں کوئے کے لیے بجلی کا نرخ کم کرنے کی اجازت مرحمت فرمائے دوسری طرف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چوبیس ہزار اکٹ زمین کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ سرکاری افسروں کو پلات دی جائیں کروڑا روپے کے گھاڑیاں دی گئی ہیں آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ کوئی قوم اس قدر بھی کنفیوز اور حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ لوگ زرداری کو قبول کر لیں گے نواز شریف کو قبول کر لیں گے ایک سیمنار نہیں کیا پیبلز پارٹی نے غزہ پر اور نواز شریف نے ایک جملہ نہیں کہتے انڈیا کا خلاف یہ کس کا اجندہ ہے یہ امریکہ کا اجندہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلیشنٹ انٹرنیشنٹ زاہر ہے امریکہ ہی کا غلبہ ہے جوہرپی یونین اس کے زیرے سایا ہے اگرچہ آخر کار نکل جائے گی تو یہ الیکشن تو میں خیر پہلے دن سے یہ کہا رہا ہوں الیکشن کیا ڈھونگ ہے ایک یہ مگر اس میں یہ کہہ کر آپ گھر میں خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے اگر لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جائیں گے اور اتجاج نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سر تسلیم خم کر دیا جبر کے سامنے اور پھر وہ امام زین العبدین کا کول یاد آتا ہے اتنی عذیت مجھے کربلا میں نہیں پہنچی تھی یہ اتنی اہل کوفہ کی خاموشی پر کوفہ ایک شہر نہیں ایک خاموش امت کا نام ہے جہاں کہیں ظلم ہو اور لوگ خاموش رہیں وہ شہر کوفہ ہے اور اس کے مکین کوفی ہیں کوفہ میں تو پھر بھی بعض میں بڑی تحریک گھٹھی تھی ہزاروں آدمی شہید ہو گئے تھے اور ہم خوف سے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے لجاز تعمیز لہجوں میں اتجاج کر رہے ہیں اس طرح تو نہیں ہوگا جناب خدا نے زندگی کو کشمکش کے لیے پیدا کیا ہے عزمائش کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اس کی مدد تب آتی ہے جب آپ اس کی مدد کے طالب ہوتے ہیں اور اس کی علامت یہ ہے کہ آپ خطرات مور لے کر باہر نکلتے ہیں گفتگو پھر لمبی ہوگی میرے رہیدت بہت مختصر بات کروں گا آج کچھ مجبوریاں رہیں بہت تاخیر ہوگئے آپ کا بہت بہت شکریہ